جیسری رام سواگت ہے پروپٹی کے ایک اور نئے ویڈیو میں چاروں طرف سے تار بانڈری سے گری ہوئی پروپٹی آج آپ لوگوں کے لئے رینج کر دی گئی ہے اور آپ لوگوں کی ریکوائرمنٹ کو ہم لگوگ پانچ سالوں سے کمپلیٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں اسی ٹیپ کی پروپٹیز میں ایک اور بڑیہ ساندار پروپٹی جڑ چکی ہے آر ایس پروپٹیز کے ساتھ آج کی پروپٹی دیکھ سکتے ہیں بڑیہ گہوں کی فصل زمین پر لگی ہوئی ہے کافی اچھا یہ فارم مل جاتا ہے جس پر آپ پرتک پرکار کی فصل کو کر پائیں گے جس میں گھر کی صوبیتہ بھی آپ کو فری میں مل جاتی ہے پروپٹی بہت بڑیہ ہے چاروں طرف تار بانڈری اس کی ہو رکھی ہے پول لگے ہوئے ہیں چک روڈ سے پروپر کنیکٹڈ ہے اور بڑیہ ساندار پروپٹی ہے پروپٹی کی بات کریں گے سب سے پہلے زمین آپ دیکھ لیجے بہت ہی اچھا لوکیشن اس پروپٹی کا آپ کو مل جاتا ہے چک روڈ پروپر پروپٹی سے کنیکٹڈ ہے اور اس ٹائپ کی پروپٹیز جو ہیں وہ کافی ساری محنت کے پششاد ہی مل پاتی ہیں آج کی پروپٹی جو ہے کافی اچھی لوکیشن کے ساتھ ہے سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں گھر جو ہے وہ بھی بنا ہوا ہے لائٹ کی پروپر کنیکٹیوٹی آپ کو مل جاتی ہے بڑیہ لوکیشن آپ کو مل جاتی ہے اور پروپٹی جو ہے پلانٹیشن کے پرپس سے لے کر ہر ٹائپ سے بہت ہی بڑیہ ہے آس پاس اور بھی فارم جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں ویکل آپ دیکھ سکتے ہیں پروپر پروپٹی تک پہنچ جاتے ہیں بڑیہ لوکیشن کی یہ ساندار پروپٹی آپ کو مل جاتی ہے آپ کے اپنے ڈسٹک بدائیوں میں دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی لوکیشن کی پروپٹی ہے اور ساری سبدائیں بھی آپ کو اس بھومی پر دیکھنے کو مل جاتی ہیں سارسوں کی فصل آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں وہ بھی پروپٹی پر لگی ہوئی ہے گیوں جو ہے وہ بھی لگا ہوا ہے اور اس کے اطرق تک اگر آپ گنہ کرنا چاہے تو گنہ کر سکتے ہیں دھان کی فصل کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں پیپرمنٹ کو کر سکتے ہیں تمباکو کی فصل ہے اس کو بھی آپ یہاں کر سکتے ہیں لگوگ پرتک پرکار کی فصل چاہے وہ آلو ہو سرسوں ہو مکہ ہو باجرہ ہو لگوگ پرتک پرکار کی فصل آپ اس بھومی پر کر سکتے ہیں تو کھیتی کے پرپس سے بہت ہی ساندار پروپٹی ہے گھر جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے رہنے کے لیے فارم آپ کو بنانا نہیں ہے تیار نہیں کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے لائٹ سے لے کر سمر سے بھل گھر سب کچھ آپ کو اس پروپٹی پر پہلے سے ہی اپلبد مل جاتا ہے تو سب سے پہلے لوکیشن سمجھ لیجئے آج کی پروپٹی کی اتر پردیس کے ڈسٹک بھومی کو ارینج کیا گیا ہے بھومی کو بھومی کو ارینج کیا گیا ہے بیس کلومیٹر کے آس پاس رہے گی پروپٹی سے چاروں طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑیہ لوکیشن ہے ساری صفداؤں کے ساتھ جمین آپ کو ملتی ہے آپ کے اپنے اتر پردیس میں جمین کے رکوے کی بات کی جائے تو پھلال جو پروپٹی کا سائز ہے وہ سو بیگے کا ہے لیکن اس کے پاس میں ہی ایک اور ٹکڑا آپ کو مل جاتا ہے جو کی پچاس بیگے کا ہے تو لگ وگ ڈیڑھ سو بیگہ زمین آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جاتی ہے پروپٹی کے اگر ہم فارم کی قیمت کی بات کریں تو دو لاکھ پچاس آزار روپے پرتی بیگہ کسان کی ڈیمانڈ ہے جو کی دیکھا جائے تو نیکوشیول رہے گا پرائز اگر ہم پرتی اکڑ میں دیکھیں تو پروپٹی ہے بیس اکڑ کا پیچ اور اس کے پاس میں ہی ایک دس اکڑ کا دوسرا پیچ وہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا قیمت کی بات کی جائے تو ڈائی لاکھ روپے ڈیمانڈنگ ریٹ ہے جو کی دیکھا جائے تو پروپٹی کی کوالٹی کنڈیشن کو دیکھنے پر بھی تو بے حد ہی کم ہے کیونکہ آس پاس زمینیں جو ہیں فلال یہاں پانچ سے چھہ لاکھ روپے بیگے میں بھی سیل ہو رہی ہیں پروپٹی چک روڑ پر ہے اس لئے ریٹ بھی کم ہے اور آن ٹیبل بھی منیز ہو جائے گی پروپٹی کے ریٹ بھومی کی بات کریں یہاں پر تو جو پروپٹی ہے وہ ایک ہی پروار کی وقتیوں کے نام پر ہے جس کی سنکھیا لگ بھگ دیکھا زائد تو تین سے چار رہنے والی ہے جرنل کیٹگری کی یہ پروپٹی ہے جس پرکار کی یہ پروپٹی ہے اس کو کوئی بھی وقتی ایزلی پرچیس کر سکتا ہے اس کے اطرق تگر ہم بات کرتے ہیں روڈ سائٹ فرنٹ کو لے کر تو چک روڑوں پر تو فرنٹ پریابت ہے پروپٹی کا کافی زیادہ آپ کو مل جاتا ہے اور پکے روڈ سے کچھ ہی ڈسٹینس پر یہ پروپٹی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے لگ بھگ تین سو میٹر کے آس پاس پکے روڈ سے ماتر تین سو میٹر کا ڈسٹینس ہے لوکل ہائیوے ٹائپ روڈوں کی بات کریں تو وہی دو سے تین کلومیٹر پر آپ کو لوکل ہائیوے ٹائپ روڈ جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں مارکیٹ بھی لگ بھگ پروپٹی سے چار سے پانچ کلومیٹر میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے کافی اچھی لوکیشن کی پروپٹی ہے وارٹر کی لیول کی بات ہم یہاں کریں تو پانی کا جو اسطر ہے اس پروپٹی کا وہ آپ کو لگ بھگ تیس سے چالیس سوٹ کا دیکھنے کو مل جاتا ہے ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجے ویڈیو کو لائک کر دیجے آج کی پروپٹی کی بات کریں تو دیکھیں ہماری پروپٹی جتنی بھی ہم آپ کو all over india provide کرتے ہیں سبی پر قبضہ آپ ریشتی سے پہلے لے سکتے ہو اس پروپٹی پر بھی آپ کو قبضہ ریشتی سے پہلے مل جائے گا بھومی کا آپ اچھے استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی پرکار کا باد بیواد سے نشینت ہو جاتے ہیں پروپٹی پر قبضہ پہلے مل جاتا ہے تو آرام سے ڈاکیمنٹس بھی ویریفائی کر سکتے ہیں اس سمیہ میں جس سمیہ تک آپ بھومی کا استعمال کرتے ہیں چلیے آگے بات کرتے ہیں water کا level لگ بھگ 40 feet کا ہے پروپٹی پر اپنے دو سے تین summer civil کی proper سبیدہ اس پروپٹی پر ہو رکھی ہے پانی کی کوئی دکت آپ کو face نہیں کرنی ہے اس پروپٹی پر بھومی کی بات اگر ہم بات کرتے ہیں انہیں سادنوں کو لے کر تو وہ بھی پریافت ماترہ میں آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جاتے ہیں پروپٹی اس ٹائپ کی ہے جہاں پر پرتک پرکار کی فصل کو آسانی سے کیا جا سکتا ہے کھیدی کے اترکت اگر آپ یہاں کسی other purpose سے بھی پروپٹی کا استعمال کرنا چاہیں تو کافی آسانی سے کر سکتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں پانی کے ٹیسٹ کو لے کر تو پانی کا ٹیسٹ میٹھا رہے گا میٹھا پانی آپ کو اس total belt میں ہی نظر آتا ہے آوادی پروپٹی سے اگر ہم بات کریں تو ماتر 300 میٹر پر سامنے گاؤں جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے بلکل گاؤں کے nearby property ہے کوئی خاصا distance نہیں ہے اس property کا فصل کے طور پر سب کچھ آپ کر پائیں گے ان زمینوں پر اگر ہم بات کریں connectivity کو لے کر تو آنے جانے کے سادن آپ کو جو man highway ہے وہاں سے اگر آپ آتے بھی ہیں in properties میں تو auto کے ذریعے سیدھا property تک آ سکتے ہیں گاؤں تک proper آپ کو 3 wheeler جو ہے ایرکسہ جو ہے ان کے سادن دیکھنے کو مل جاتے ہیں فیلحال بڑے roadوں کی بات کی جائے تو وہی لگ بھگ 2 سے 3 km پر آپ کو local tap road ملیں گے جہاں آپ کو بڑے سادن بھی آنے جانے کے پریابت ماترہ میں مل جاتے ہیں اگر ہم بات کریں train کی سبیداؤں کی تو nearby آپ کو جو train کی سبیدہ ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے بریلی اور سا جہاں پور میں جو کی آپ کے proper بڑے junction رہیں گے جہاں پر آپ کو آنے جانے میں کسی پرکار کی دکت فیس نہیں کرنے پڑے گی connectivity کے پرپس کے بعد زمین کی quality condition سب کچھ بہت اچھا ہے اگر ہم population کو دیکھیں تو لگ بھگ دیکھا جائے تو یہاں آپ کو 90% تک اس بیلٹ میں جہاں پر یہ property ہے ہندو population دیکھنے کو مل جاتی ہے 5-10% آپ کو مسلم آبادی جو ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہاں پر زمین کافی اچھی ہے کافی اچھی سبدھاؤں کے ساتھ آپ کو مل رہی ہے اچھی connectivity والی property ہے ساری سبدھائیں آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں تیار فارم ہے سب بھرکار کی فصل کر سکتے ہوں کچھ کرنے کے آوش رکھتا نہیں ہے تار boundary property پر ہو رکھی ہے بڑیا زمین ہے اچھا location ہے اگر آپ اس type کی property میں interested ہیں تو سامنے دیکھ رہے ہیں mobile number پر ہمیں contact کر سکتے ہیں property کو خریج سکتے ہیں تو ایسی زمین جو ہیں کافی ساری میند کے پرشاعت ملتی ہیں تو ہمیں آوش رکھتا ہوگی آپ کی support کی تو ویڈیو کو like چینل کو subscribe ضرور کر لیجے اور ہمیشہ کی طرح ویڈیو کو share کر دیجے جلد ہم ملاقات کریں گے آپ سے ایک اور نئی property کے ویڈیو کے ساتھ تب تک جوڑ رہیے اپنے پروار رس property سے جی سری کرشنا